بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے بہت ہی یمی سی ریسپی لکھایا ہے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کھڑے مسالے کی شامی کباب سریعہ فورا سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو کیمہ یہ کیمہ ہم نے ڈال لیا ہے پریشر کوکر کے اندر ایک کپ چینے کی ڈال لے لی تھی پیس منٹ پہلے بھی گھو کے رکھ لیا تھا اور ڈائریکٹلی ہم نے شامل کر دی ہے پریشر کوکر کے اندر یہاں پر ہمارے پاس ہیں گرم سالہ انگریڈینٹ لانگ ہے دار چینی ہے بڑی الائی جی اور سفید مرش کی کچھ تانے یہ انگریڈینٹ ہم ڈال لے دیں پریشر کوکر کے اندر ہری مرچیں ڈال لی ہیں چار عدد ہسپے ذائقہ نمک ڈال لیں گے ایک چاہ کا جمک لال مرش پاورڈر اور ڈیٹ گلاس پانی شامل کر لیں گے ڈیٹ گلاس انف کونٹی ہے اس کے ساتھ کیمہ بھی اچھے سے گل جائے گا اور چینے کی دال بھی اور پانی خوشک بھی ہو جائے گا چلیے پریشر کوکر کو ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے بعد جب ہم نے پریشر کوکر کھولا ہے چینے کی دال اور کیمہ اچھے سے گل چکے ہیں الگ سے بول کے اندر نکال لیتے ہیں اور اسے میش کر لیں گے اب اس کے اندر ڈال لیتے ہیں سپائسز ایک چائے کا چمر دھنیا پاورڈر ڈال لیا ہے آدھا چائے کا چمر زیرا اور ایک چائے کا چمر چاٹ مسالہ پاورڈر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اسے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مسالہ ہے یہ تھوڑا دھیلا ہے ٹھیک سے کباب نہیں بنیں گے تو آپ مسالہ کو فریزر میں رکھ دیجئے کچھ دیر کے لیے تو یہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے بنا لیتے ہیں کباب نارمل سائز کباب بنا لیں گے بہت زیادہ بڑے نہیں بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں آپ چاہیں تو کباب کا سائز ویری کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اسی طرح سے باقی مسالے کے بھی کباب بنا لیتے ہیں کباب تیار ہے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک ادت دب اس کے اندر ڈال لیا تھا ایک ادت انڈا اسی طرح سے ون بے ون کباب کو آپ انڈے کے اندر ڈپ کیجئے اور آئل کے اندر رکھتے جائیے جیسے ہی آپ کو لگے کہ کباب ایک سائٹ سے پک چکے ہیں آپ اس کے سائٹ چینج کر لیجئے گا اور اسے دوسرے سائٹ سے بھی پکائیے گا لیجئے زبردست سے کھڑے مسالے کے شامی کباب ہو گئے ہیں تیار الگ سے اسے پلیٹ کے اندر نکال لیتے ہیں کیسے لگی ہے آپ کو یہ ریسپی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ کباب کو ہم نے پیاز کے ساتھ الپیار اصف فلاور کے ساتھ گارنش کر لیا اور ریکوریٹ کر لیا تھا آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ